محمد رسول اللہ سے ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم اور جن کو ان سے دشمنی ہے اور بغض ہے اور اداوت ہے فببغضی ابغضہم وہ مجھ سے دشمنی ہے اور میرے دشمنی کے وجہ سے ان سے دشمنی رکھ رہا ہے اور وہ ٹھیک ہے وہ ظاہر پہ یہ کرے گا کہ نہیں محمد رسول اللہ سے ہماری دشمنی نہیں ہے صحابہ سے ہماری دشمنی ہے انہوں نے ہمارا نقصان کر دی نہیں جو ان سے دشمنی رکھتا اور اداوت رکھتا فسے پردہ اور در حقیقت اس کو مجھ سے دشمنی ہے وَمَنْ آزَاُمْ فَقَدْ آزَانِ جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی وَمَنْ آزَانِ فَقَدْ آزَاللَّهَ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی میں خدا کا درست ہوں اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی وَمَنْ آزَاللَّهَ فَيُوشِكُ اَنْ يَا خُدَهُ اور خدا سے جو سر تکرائے گا وہ بچے گا نہیں چاہے اب مرضی ہے اب مرضی ہے آدمی تکر لے لے اپنے برابر والے سے تکر لے لے تب بھی بات صحیح ہے اور معقول ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے لیکن یہ کونسی عقل مندی ہے اور کونسی دانش مندی ہے کہ دیوار کے ساتھ سر تکراؤ یا پہاڑ کے ساتھ سر تکراؤ یا نا کہ ہم جبھلے لا تشک کالا جبھلے بل اشک کالا راستے کا پہاڑ کے ساتھ سر تکرانے والے پہاڑ پر ترس نہ کھاؤ اور یہ ہے کہ اس پر یہ ہے ہم جب بھی اس سے نہ کر دو اور اس پر آپ کو ترس نہ آجائے لیکن اپنے سر پر تو ترس کھاؤ اور اس پر تو یہ ہے کہ اپنے سر کی خیر قوائی کرلو کیا کرو گے پہاڑ تک کیا بگاڑ ہوگی میرے بھائی صحابہ کی طرف ٹھوکیں گے خود اپنے پیش آنے پر پڑے گا صحابہ کی طرف اگر ٹھوکیں گے اور انبیاء کراہ نے صلی اللہ علیہ وسلم پر جرہ اور تعبیر کریں گے جرہ کریں گے اور ان پر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ان کو یوں سمجھے کہ مطعول بنائیں گے بس یہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ آدمی جب عقل سے بھی جاتی تو اس کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا سندھ میں گرمی ہو گئے ایک جگہ پر بہت گرمی ہو گئی زیادہ گرمی ہو گئی لوگوں نے کہا کی سورج نے ہمارا بڑا قصور کیا ہے اس کو ہم سے دشمنی ہے بلوچستان میں تو سردی ہے سرحد میں سردی ہے یہاں سندھ میں گرمی گرمی سندھ والمسین کو دشمنی ہے تو ان لوگوں نے ایک علاقے کے سارے کے سارے اکل مند تھے ماشاءاللہ جیسے کشیاں اکل مند ہیں ایسے اکل مند تھے سارے کے سارے جمع ہو گئے کہ اس سورج کے ہم سے دشمنی ہے یہاں زیادہ گرمی پڑتی ہے لہذا کیا کرنا ہے ہم نے اس کی بڑی عزت کی ہے سورج کی بڑی عزت کی ہے لیکن یہ کہ اس کو کبھی ہم پر رہم نہیں آیا اور خرص نہیں آیا اب یہ تھوکیں گے اس پر اب ظاہرے دو ہزار تینہ ہزار آدمی نسوار کھانے والے اور اسی طرح جبر اللہ کا بھالا کر مختلف قسم کے نشر کرنے والے اور حکم کینے والے لوگ موں میں بدلوی بدلو ہے اتنے اتنے بڑے بڑے پاک پاک کے یہ ہے کہ بلغم وہ سارے کے سارے ہموں اوپر کر دیا تھوکنے لگیں تھوکنے لگیں اب یہ تھوک کدھر جائے گا تھوک اوپر جاتا ہے واپس آ کر کے سب کی پیشانی بھی پڑھ اس کی تھوک اس کی پیشانی پر اس کی طلب کا تھوک اس کے پیشانی پر اور ادھر سے ہوا لگتی ہے جب ہوا لگتی ہے تو ہوا لگتی ہے تو پیشانی کچھ یہ ہے کہ ٹھندک محسوس کرتا ہے کہتے ہیں اب الحمدللہ تھنڈا ہوگا تھنڈا ہوگا میرے بھائی یہ مسئلہ ہے آدمی برے کو برا شکل نظر آتا ہے آدمی کیونکہ جیسے شکل ہوتی ہے وہ آئینے میں اپنی شکل کو دیکھے گا تو وہ یہی کہیں تو آدمی نے کسی نے شادی کر دی اور شادی کر دی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ اپنے آپ کو جانتا بھی نہیں تھا خیت وہ بھی بے وکب سا تھا اور اللہ آپ کا بھلا کرے یوں سمجھئے کہ پہلے اس نے ایک شادی کی تھی دوسری شادی کر دی دوسری شادی کر دی تو ساس ان سے ناراض ہو گئی ساس اس سے ناراض ہو گئی اور آ کر کہ میں دیکھ لوں کہ کس قسم کے ہیں خیر آ کر کہ پتہ چل گیا ان کو کہ پیٹی کے اندر بھی کوئی چھپا کے کے رکھا ہے پیٹی میں آ کر کہ اس نے آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھا ایک آئینے پڑا ہوا تھا اس میں ساس نے اور خوشدامن نے اپنے آپ کو اپنی شکل کو دیکھا اور اس کے دانت گرے ہوئے کہ بوری کی اور کہنے لگے دامات سے جو وہ کپ شادی کر دی تو کسی جوان سے کر دے بوری سے کر دی ان کو دانت گرے ہو جو آدمی اپنے آپ کو نجانتا ہو اب آپ پتہ ہیں کہ اس نشے کی حالت میں اس نشے کی حالت میں اور اس یہ ہے کہ سکارہ کی حالت میں کہ اس طرح آدمی بے ہوش ہوں ایسے چرس اور بھنگ لگایا بھنگ بھی کر کے اس کو کیا صحابی کی معرفت حاصل ہوگی اور وہ خدا کو کیا پہچانے گا نبی کو کیا پہچانے گا اور پھر عمر کی کیا قدر کرے گا دوسرے صحابے کی کیا قدر کرے گا بس بھنگ اور چرس لگایا یا حسینہ یا حسینہ یا حسینہ یا حسینہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس پر آپ لوگ جھکر کیوں لیتے ہیں ان سے اور اس پر مسلمان ہمارے وہ پریشان کیوں ہوں کہ کیا ہو رہا ہے آپ کو تو خوشی کرنی چاہیے بہت اچھا ہو رہا ہے میں نے تو آپ سے عرض کر بھی ہیں کہ آپ کو اس قسم کے بندے کبھی بھی نہیں ملیں گے اس قسم کی اچھے لوگ کہ کبھی بھی آپ کو ایسے دشمن نہیں ملیں گے کہ جو خود آپ کے دل سندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو سینے میں خود چاکو مار رہے ہیں یہ تو بہت اچھا کر رہے ہیں فیرون نے بدبخت نے اور اس کی جماعت نے اور اس کی لشکر نے موسیٰ علیہ السلام کو جتنی تکلیف پہنچائی 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 موسیٰ علیہ السلام کا دل جل رہا تھا اور آپ کے یہ ہے کہ قوم کے لوگوں کا دل جل رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دل کو ڈھنڈا کرنے کے لیے فرمائے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُونَ الْبَحْرَ فَأَنْ جَيْنَاكُمْ وَأَوْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظرُونَ دیکھو تمہارے دشمن کو تمہارے سامنے ہم نے زلیل کر دیا اور آپ دیکھ رہے سمندر کے اندر ہم نے غرق کر دیا فرمائے کو اور اس کی لشکر کو غرق کر دیا اب موسیٰ علیہ السلام مزہ لے رہا ہے کئی سالوں سے دلوں کا جلا ہوا ہے آپ کے ساتھیوں کبھی یہ ہے کہ دل جلا ہوا ہے آج دیکھ رہے ہیں اور مزہ آ رہا ہے وہ خدا کا دشمن وہ بدوقت جو کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ بتا دو میں اچھا ہوں یا یہ زلیل اچھا ہے موسیٰ کو زلیل کہتا میں تو بہت بہت بڑا گتو خان ہوں آج اس کو خدا نے اس طریقے پر زلیل کر دیا کہ اس نے خدا کو بھی دکھ پہنچا ہے تھا اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس نے چیلنج کیا تھا خدا کی شان میں بھی گستخی کی تھی بدماش اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس نے ستایا تھا موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہا ہے الحمدللہ ان کا دل بچندہ ہو رہا ہے اور ہزاروں اس کے ماننے والے ان کے دل بچندے ہو رہے ہیں اور وہ سارے کے ساتھ جو ان کے چیلے تھے ان کے کلمہ پڑھنے والے تھے اور اس کو کہہ رہے تھے کہ جو کچھ تو ہے جو ہے دنیا میں وہ آپ کی ہے ان بدماشوں کو ہم نے حلا کر دیا اور ان کو غرب کر دیا وہ انتم تنظرون خدا کا شکر کرو آپ دیکھ رہے تھے آپ کے دل چھنڈا کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے ان کو غرب کر دیا یہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے اور یہ ہے کہ کافروں نے خوب دکھ پہنچایا تھا آپ نے فرمایا کہ اوزی تو فی اللہ لبیوزہ حدن صحابہ کو بھی دکھ پہنچا تھا اور تکلیف پہنچی تھی اللہ نے محمد رسول اللہ کے دل کو تھنڈا کرنے کے لیے صحابہ کے دل دل کو تھنڈا کرنے کے لیے فرمایا کہ ان کے آنکھوں پر تو پردہ ہوگا اور فرشتے ادھر سے ان کو چابق لگائیں گے اور سَنُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ وَرُعْدْ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْمَا وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان ہم ان کے دلوں کو لیکن تمہارا دل چھنڈا نہیں ہوگا دل کے اندر بڑھاس ہے اس کو نکالنے کے لیے قَاتِلُهُمْ يُعْذِبُهُمْ اللَّهُ بِعَيْدِكُمْ وَيُخْذِهُمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهُمْ وَيَشْكِصُدُورَقَوْهُمْ مُمِنِينَ یعنی یشْكِصُدُورَكُمْ اور وہ بھاگ رہے ہیں اور تدربتر ہو گئے ہیں لیکن آپ کے دل میں بھی یقیناً آپ کو بھی ان سے دشمنی ہے اور آپ کے دکھ پہنچا ہے لہذا آپ اپنے بڑھاس نکالنے کے لیے دل چھنڈا کرنے کے لیے یہ کر لو فرمایا کہ خود انکم مات قَاتِلُهُمْ يُعْذِبُهُمْ اللَّهُ بِعَيْدِكُمْ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب پہنچانا چاہے ان کو ظلیل کرنا ہے تمہارے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے بھی لگاؤ اب جوان یہاں پر لگا رہے ہیں ادھر سے فرشتے لگا رہے ہیں ادھر سے صحابہوں کی پٹائی کریں اللہ کی مرضی اس نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا کہ خدا نے خود جبریل کو بھیجا اور انہوں نے سمندر میں ان کو ورک کر دیا نبی ہاتھ نہیں ہلا رہا اور ان کے ساتھی بھی ہاتھ نہیں ہلا رہے ہیں یہاں پر یہ ہے کہ نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ان کو کہا جا رہا کہ فرشتے بھی پٹائی کریں گے آپ بھی پٹائی کریں تو اس میں یہ آپ کو زیادہ دکھ پہنچا آپ کو زیادہ تکلیف پہنچیں آپ کا دل اس طریقہ پرچندہ ہوگا حضرت ایہیہ علیہ السلام کو کسی نے شہید کر دیا وقت نے اور اس نے یہ کر دیا کہ ان کی قرآن بیوی کا انتقال ہو گیا کسی اور عورت سے اس نے نکاح کر دیا اور نکاح کر دیا اور وہ عورت پہلے یہ ہے کہ یوں سمجھے کیوں متعلق تھی دیوت تھی اور ان کی ایک بچی تھی تو ان سے شادی کر دی ان سے شادی کرنے کے بعد تھی ہو گیا کہ وہ عورت بوڑی ہو گی سمجھے دنوں کے بعد اس کی وہ بیٹی جو صادقہ شوہر سے تھی وہ کچھ بڑی ہو گئی وہ بڑی ہو گئی وہ زیادہ خوبصورت اب اس نے یہ کہ اس کی بیٹی کے ساتھ اپنا مکالہ کرنا شروع کر دی حضرت نے فرمایا کہ بدوقع یہ کیا کر رہے ہو یہ ناجنے سے یہ حرام ہے جب اس کی ماں سے آپ نے شادی کر دی اور ان کے ساتھ ہم بشتری کر دی تو اس کو استعمال کرنا کسی صورت میں آپ کیلئے جائز نہیں ہے اب اسی جرم میں اور اسی قصور میں خدا کی نبی کو شہید کی اور نبی کا خون جب زمین پہ پڑ گیا وہ اس طرح ابر رہا تھا زمین کو بھی غصہ آ رہا ہے آسمان بھی رو رہا ہے زمین بھی رو رہی ہے اور ستارے بھی انتظار میں ہے سورج و چاند انتظار میں ہے کہ اس بدوقت کو کون کا خدا کا بندہ ہوگا جو واصل جہنم کر دی جس نے خدا کی نبی کو شہید کر دیا اس انداز پر اس بادشانے اور اس خبیث نے اس کو شہید کر دیا اور ہوا یہ نہیں اس وقت تک وہ زمین کا غصہ بھی چھنڈا نہیں ہو رہا تھا اور وہ خون ابر رہا تھا اور جوش مار رہا تھا اس ظالم کو اس خبیث کو قتل کیا گیا جس نے حضرت ایہی علیہ السلام کو شہید کیا تھا تو ان کو جب قتل کیا تو آہستہ پھر زمین کا دل چھنڈا ہو گیا آہستہ پھر وہ خون اس کو زمین جدر کرنے لیے پھر وہ خون جا کرتے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عمر کے مخالفین حضرت ابوبکر کے مخالفین اور حضرت عثمان کے مخالفین اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو یہ ہے کہ خود یہ ہے کہ ظہر دینے والے اور ان کو شہید کرنے والے یہ لوگ خدا ان پر اتنا غصہ ہیں یہ حضرت نبی تو نہیں گذرے ہیں یہ نبی نہیں ہے غیر اندیا ہے لیکن اللہ کے ایسے لادلے ہیں اور اللہ کو ایسے پیارے ہیں اللہ اور اللہ